اسلام علیکم پیارے بچوں اساتذہ حضرات اور والدیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر روز ہم پڑھائی کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری ترقی ہو اور ترقی ہم کیوں چاہتے ہیں آگے کچھ ہمیں بننا ہے اب ہم صرف علمی ترقی چاہتے ہیں نہیں بلکہ ہماری ذہنی ترقی ہو ہماری جمالیتی ترقی ہو ہماری ثقافتی ترقی ہو ان سب ترقیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہماری روز مرہ کی زندگی میں کچھ ایسے کام انجام دینے ہوں گے جس کی وجہ سے ہماری ترقی ہوگی اب مضبون کھیلے کرے سیخے میں ہم دیکھیں گے سبق مجسمہ سازی میں کون کون سے نقطہ نظر دیئے ہوئے ہیں جس کے ذریعہ ہماری کیا کیا ترقی ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم کاغذ کے ذریعے مکھوٹے کیسے بناتے ہیں اس کے بعد مٹی کی کچھ قسمیں ہیں کون کونسی قسمیں ہیں یہ بھی دیکھیں گے اس کے بعد جو بیکار اشیاء ہوتی ہے وہ بیکار اشیاء کے ذریعے ہم بہتر اور خوبصورت کارامت چیزیں کیسے بنا سکتے ہیں ان سب چیزوں کے ذریعے ہماری تخلیقیت بڑھے گی ہماری ذہنی ترقی ہوگی اور ہماری علمی ترقی بھی ہوگی تو آئیے ہم مجسمہ سازی اس سبب کے ذریعے بہت خود سیکھیں گے